اور پاک پتن میں تین دن کا نوع مولود بچہ ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کی بھیند چڑھ گیا لوہیقین سرہ پائے تجاج ورسہ کے مطابق بخار کے باعث بچے کو ہسپتال لائے گیا تو ڈاکٹرز نے خون لگوانے کی تجویز دی خون لگنے سے بچے کی حالت بگڑی دوہائیاں دیتے رہے مگر کسی نے نہ سنی اور بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی لوہیقین کا حکام سے نوٹس لے کر غفلت برتنے والے ڈاکٹر اور عملے کے خلاف کاروائی کا مطالبہ پاک پتن سے خبر ہے کہ تین دن کا نوع مولود بچہ ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کی بھیند چڑھ گیا بخار کے باعث بچے کو ہسپتال لائے گیا تو ڈاکٹرز نے خون لگوانے کی تجویز دی خون لگنے سے بچے کی حالت بگڑی اور دوہائیاں دیتے رہے مگر کسی نے نہ سنی بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اور لوہیقین کی جانب سے دوہائی دی جا رہی ہے کہ حکام نوٹس لے کر غفلت برتنے والے ڈاکٹر اور عملے کے خلاف کاروائی کریں لوہیقین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تین دن کا نوالود بچہ ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کے بھین چڑھ گیا آپ کو بتائیں کہ بخار کے باعث بچے کو ہسپتال لائے گیا تو ڈاکٹرز نے خون لگوانے کی تجویز دی تھی یہ بتایا جا رہا ہے لوہیقین کی جانب سے خون لگنے سے بچے کی حالت بگڑی اور دوہائیاں دیتے رہے مگر کسی نے ایک نہ سنی لوہیقین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی لوہیقین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تین دن کا نوالود بچہ ڈسٹرکٹ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کی بھین چڑھ گیا بخار کے باعث بچے کو ہسپتال لائے گیا تھا تو ڈاکٹر نے خون لگوانے کی تجویز دی خون لگنے سے بچے کی حالت بگڑ گئی اور دوہائیاں دیتے رہے والدین مگر کسی نے ایک بھی نہ سنی اسی مطالب مزید اپ ڈیٹس حاصل کریں گے تیمور ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور بتائیے گا یہ ایسا ہی ہے یہ سوسناک واقعہ جب پاک پدن کے ڈسٹرک ہسپتال میں پیش آیا ہے جہاں پر اس تین دن کا جو بچہ ہے چاہ دن کا بچہ تھا اس کو ہسپتال لائے گیا تھا اس کو کمپریچر تھا یہ کوئی پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے جو ڈسٹرک ہسپتال میں پیش آیا ہو اور نہ ہی اگزامیہ کے تیور دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ واقعہ آخری ہونے والا ہے بلکہ ڈسٹرک ہسپتال میں ایسے واقعہ جو معمول بن چکے ہیں اب سے محض کچھ دن قبل ہی کپیٹل ٹی وی نے ہی ہسپتال کا پوسٹ مارٹن کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو دکھایا تھا کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں اور ان کے لوائے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے یہاں پر کہ ہسپتال مزامیہ ہسپتال میں بہتری لانے اور پیرامیڈکل سٹارک کی حاضری یقینی بنانے کے بجائے میڈیا سے مضامت کرنے میں پیش پیش دکھائی دیتی ہے ایسے کسی بھی واقعہ میں جس میں مریضوں کی حق تلفی کی جاتی ہے انہیں سہولیات سامنے کی جاتی ہیں سیریس کنڈیشن کے مریضوں کو نئے میڈیکل سٹوڈنٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پر پیرامیڈکل سٹارک کا غائب ہو جانا ڈکٹروں کے مریضوں کو دونتے پھرنا حضر پتال انظامیہ کے لگے سی سی ٹی وی کیمرے کام کرتے دکھائی نہیں دیتے لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا جو کوئی جرنلسٹ کوریج کے لیے وہاں پہنچتے ہیں جو انظامیہ فورا حرکر میں دکھائی دیتی ہے حضر پتال کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اس وقت پاک بطن میں یہ سب سے بڑا جو مسئلہ وہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہریوں کے لیے یہاں پر دیکھنے کو آیا ہے کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے سولیات کا فقدان بلکہ غلط ٹریٹمنٹ اور غفلت کے باعث کئی مریض اپنی جان کی بازی یہاں پر ہار چکے ہیں جی اس تمام تر تفصیلات کے لیے